اسرائیل اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی بات سنے گا لیکن فیصلی قومی مفادات کے مطابق کرے گا وزرعظم نیتنیہو کی دفتر سے یہ بیان منگل کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی اس ریپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتنیہو نے صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا آئل تنصیبات پر نہیں بلکہ فوجی حداف پر حملہ کرے گا اخبار کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے سخت جوابی کاروائی کی دھمکی دے رکھی ہے ادھر خلیج کی عرب ریاستیں بھی امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملوں سے روکا جائے تاکہ رد عمل میں ایران کے حامی اسکری گروپ ان کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں رات دیر گئے ہونے والی اسرائیلی فضائی حملے میں کامز کم پندرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں چھے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اسرائیل نے ان حملوں میں اسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ادھر اسرائیل کے جنوبی شہر اشدود میں فائرنگ کے اطلاعات ملی ہیں اطلاعات کے مطابق ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک ہی حالت تشفیشناک بتائی جاتی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور شخص کو ہلاک کر دیا ہے جس نے پولیس پر بھی فائرنگ کی تھی حکام نے حملہ آور شخص کی شناک ظاہر نہیں کی ہے کینیڈا نے ہائی کمیشنر سمیت چھ بھارتی سفارتکاروں کو مبینہ طور پر ملک میں ایک سکھ لہدگی پسند رہنما کے قتل سے منسلک ہونے کی بنا پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے کینیڈا کے وزریعظم جسٹن ٹوڈو نے ایک نیوز کانفرس میں دعویٰ کیا کہ حکومت کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بھارتی حکومت کی ایجنٹس مبینہ طور پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو عوامی تحفظ کیلئے خطرہ ہیں ادھر بھارت نے قائم مقام کینیڈین ہائی کمیشنر سمیت چھ سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے بھارتی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو مذہ کاخیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈین حکومت اس معاملے کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کر رہی ہے سکھ لیڈر حردیب سنگ نیچر کو گزشتہ سال جون میں مسلح افراد نے بریٹش کولمبیا میں ہلاک کر دیا تھا کینیڈا نے اس قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے منسلک ہونے کا الزام آئیت کیا تھا جس کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے دونوں کوریائی ممالک کو ملانے والی ان سڑکوں کو دماغہ کے اس مواد سے تباہ کر دیا ہے جو اکرسے سے زیر استعمال نہیں ہیں منگل کو شمالی کوریا کی طرف سے یہ اقدام بظاہر اس الزام کے بعد کیا گیا ہے کہ جنوبی کوریا نے اس کے در حکومت کے اوپر ڈرون اڑائے ہیں حالی میں دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات کے تبادلے کے بعد باہمین تناؤں میں اضافہ ہو گیا ہے ادھر جنوبی کوریا کی فوج کی طرف سے سرحد کے شمال میں شمالی کوریا کی طرف سے سڑکوں کو مسمار کرنے کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے لیکن شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد قومی اسلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانا اور جنگ کو روکنا ہے ادھر جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی دفاعی پوزیشن کو مربوط کر رہا ہے چین تائیوان کے اردگرد پیر کو شروع ہونے والی فوجی مشکیں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ایسی مشکیں دوبارہ کی جا سکتی ہیں پیر کو بڑے پیمانے پر تائیوان کے اردگرد ہونے والی مشکوں کو بیجنگ نے الہدگی پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف انتباہ قرار دیا تھا جس کی تائیوان امریکہ اور کئی مغربی ممالک نے مضمت کی ہے یہ مشکیں کیسے وقت کی گئی ہیں جب تائیوان کے صدر نے مزشتہ ہفتے قومی دن پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے چین تائیوان کے صدر لائی چنگڈو کو الہدگی پسند قرار دیتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے لیکن تائیوان چین کے دعوے کو مصرد کرتا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلی اور ایڈیٹر تین سارا حسن